نمستہ میں ہوں سنجا منڈھا کلکتہ سے آج گیتہ جائنتی ہے بھگوٹ گیتہ جائنتی ویسے تو بولا جاتا ہے کہ گیتہ میں انسان کے ہر سمسیاؤں کا سمادھان ہے پرنتو میں نے اسے سٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو سے پڑھا اور جب میں نے گیتہ تو سٹوڈنٹس پرسپیکٹیو سے پڑھا تو مجھے یہ پرسنلی ایسپریئنس ہوا کہ اس میں سٹوڈنٹس کے پرابلنس کا سلیوشن ہے ویسے ہر ایک سٹوڈنٹ جو یہ ویڈیو دے رہا ہے اس کو یہی لگ رہا ہو رہا ہے یار یہ کوئی دھارمیت پرابچن ہو رہا پتہ تیلیو دھارمیت پرابچن نہیں ہے یہ پیورلی سٹوڈنٹس کی فنڈمنٹل کا پرابلن ہمارے بھگوٹ گیتہ میں کیا دیا ہوا ہے یہ ہے کچھ آگے بولنے کے پہلے میں اپنا پریچائے دوں آئیم سی اے سنجا مندرہ اور میں لاشٹ ٹوینٹی یار سے ٹیچین لائن میں ہوں اور میں نے ابھی تت لاکھوں سٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے اور جب ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں نا تو ہم لوگ سٹوڈنٹس کا ایت بیہیویر نوٹس کرتے ہیں ان جنرل ایم نوٹ ٹوڈنٹس بہت ان جنرل سٹوڈنٹس آہابین ون آٹیٹیوڈ وہ تلاس میں آئے ہے ایک نیا ٹاپک ان کو سیتنا ہے بورڈ میں نیا ٹاپک لکھ دیا جیا ہے ہم ٹیچرز اسے سپلین کر رہے ہیں اور اس کا دیمار کونسپ میں بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دیمار اس میں بھی ہے کہ یہ اجام میں آئے رہا یہ نہیں آئے رہا اوبجیکٹیو آئے رہا یہ لینڈی آئے رہا ایمپورٹنٹ ہے یہ کم ایمپورٹنٹ ہے پریکٹیٹل آئے رہا یہ تھیوری آئے رہا اور وہ یہ کونسٹینٹلی سوچ رہا ہے کئی بار تو ہمیں ٹاپک سٹارٹ کرنے کے پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اجام میں بیس نمبر کرائے رہا and then we have to start so before giving you the concept we have to tell you کہ اس کا ایکڈیمک امپورٹنٹ ہے غلط نہیں ہے لیکن پھر بھی this is one of the reasons کہ students conceptually اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہو پا رہا ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے گیتہ میں ایک بہت ہی پاپولر سلوک ہے جو آپ بھلے گیتہ نہ بھی پڑے ہو لیکن آپ کو یہ سلوک پتہ ہے کرمن یے وادھی کارستے ماں فلیشو کدھا چنا یعنی کرم پہ دھیان دو فل کی چنتہ مت لرو students اس سے کیسے کنٹ ہوا دہو سر دو جن کو knowledge اتنا نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے ایک جو ڈراؤا ہے the person who is afraid اسے concept نہیں ملتا اور دوسرا جو بندہ دی فورٹس ہے فورٹس نہیں ہے انہیں concept اتنا نہیں ملتا جتنا انہیں ملنا چاہیے I hope you agree with this تو جب کوئی students normal ڈیئر سے reverse ڈیئر میں پڑھائی کرتا ہے you know what is normal way to learn آپ ایک stream select کریے جس میں آپ کا من بیٹھتا ہے اس stream کی کتابیں پڑھئے classes کریے ویڈیو دیکھئے knowledge لیجئے concept build کریے presentation سیکھئے کس طریقے سے وہ life میں you جائے رہا اس کا practical approach سیکھئے apply کیجئے exam appear کریے result enjoy کریے this is the normal procedure اور students in general reverse ڈیئر میں آتے ہیں وہ stream select کرنے کے پہلے یہ دیکھتے کہ اس stream کا passing percentage جتنا ہے مطلب مطلب کہ یدھی آج تو students chartered account سی کا course کرنے جا رہا ہے تو پہلے وہ google میں surfing کرے گا کہ chartered account سی ابھی کیا passing percentage دے رہا ہے مال مال پڑا 23 percent دے رہا ہے join کر لیے مال پڑا 8 percent دے رہا ہے reject کرتی ہے again they are coming from the reverse layer پہلے result سوچ رہے ہیں میں بتاؤں کوئی فیل نہیں ہوتا سر آپ passing percentage میں اتنا محنت کرتے ہو کوئی فیل ہی نہیں ہوتا جتنے بھی اچھے students ہیں اس میں سے کوئی فیل نہیں ہوتا میں بتاؤں کیسے سپور 100 students exam میں enroll کیے اس میں سے 30 35 دینے جاتے ہی نہیں ہے absent سوچے تھے exam دیں دیں نہیں پائے تیار ہی نہیں ہوئی 30 exam کے position میں نہیں ہے they are not prepared لیکن since fees بھری ہوئی ہے تو exam میں جا کے بیٹھ گئے یعنی صرف 40 ایسے student exam میں بیٹھے جو prepared تھے اس 40 میں سے بھی آدھے کا یعنی approach 20 کا کوئی پیپر ڈھیلا ہے کوئی نہ کوئی پیپر میں کمزور ہے پیپر تیار نہیں ہے out of 8 پیپر اینی one پیپر at least خراب ہے اس کی تیاری ٹھیت نہیں اسے پتا یہ بات اور وہ اسی پیپر میں پیل ہوا اور آپ کو overall نظر آیا یہ بھی پلاک یعنی 20 students ایسے اجام میں بیٹھے جن کی تیاری almost صحیح تھی اس میں سے 15 16 پاس کر جاتے آپ ریجل کے بارے میں سوچتے رہتے ہو میتھ ہے سر میتھ ہٹائیے بیٹ گیر سے سوچتے سوچتے کہ اجام میں آئے رہ کی نہیں آئے 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 کتنے معج کا آئے 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 اس کی جڑی ہے دی آپ کو اور بھی سوچنا سرو کر دی ہے سر you are not focused میں سبھی شٹوڈنٹ سے پرارتھنا کروں گا کہ وہ اس کرمانیے وادہ کارستے مہا پلیشو تردہ چنہ کو adopt کرے یوج کرے دھارن کرے کہ میں صرف وہ کروں گا جس کے لئے ابھی مجھے بٹھایا گیا ہے right now i am in the class یہ concept مجھے سکھایا جائے to right now i will simply focus on the concept when i will complete the class then i may ask my teacher یہ سر اس میں کیسے اجام میں پوچھے گا but in between the class جب آپ پو topic پڑ رہے ہو سیتھ رہے ہو first intake آ رہا ہے اس سمیں i will just focus on the concept though i teach CA students CS students CMA students enter label final label but but میں نے ایسا experience کیا ہے کہ even 9-10 کے بچے چھوٹے بچے class 7-8-9-10 کے بچے بھی یہ زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ یہ اجام میں آئے رہا یہ نہیں آئے رہا سیدھ اسی لیے ان لوگوں کا ویپار زیادہ فل پھول رہا ہے جو اجام اورینٹیڈ یا اجام میں کیا آئے رہا وہ پڑھاتے ہیں اچھا ہے ان کا ویپار پھلے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے صرف student سے نیویدن ہے کہ وہ پہلے concept پہ دھیان دے پھر اس کا practical use پہ دھیان دے پھر اس کا presentation پہ دھیان دے دن اس کے اجام میں کیسے کرنا اس پہ دھیان دے اور ایدھر do not or least bother about result فائدہ نمبر 1 you will be focused فائدہ نمبر 2 you will be fearless دو quality آجے ہی نا سر تو education سپر ہو جائے گی پھر سے بولون رہا کرم پہ دھیان دیجئے فل پہ دھیان مد دیجئے یدی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یس یہ ویڈیو آپ کے کام کھا ہے آپ کو کچھ positive ویپ سائز تو یہ ویڈیو آپ خود دہیں اور at least mothers کو دہائیے اپنی ممی کسی اور کی ممی کسی اور کی ممی یعنی جن کو بھی جو بھی mother ہے why am focusing on ma because mother is the real teacher the only real teacher جیتہ میں 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 نے صرف ایک سلوک کو سٹوڈنٹ سے کنیٹ کیا ہے لیکن پڑھتے سمیہ مجھے ایسے بہت سارے بہت سارے اپیسوڈز ملے جو اجزیٹ سٹوڈنٹ 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 لیے ہی ہے لیکن یہ ویڈیو چھوٹا رہت ہم اس لگن پہ آئند سٹوڈنٹ آئند ویڈیو میں ہم لگن سٹوڈنٹ اور بھدو جیتہ تو کنیٹ کریں نمس سلام